موسیقی مسلم لیگ نون کے وفد کی سادر فریقی قیادت میں تحریک لبائک پاکستان کے نئے امیر ساد رزی سے ملاقات علامہ خاتم حسین رزی کی وفات پر اظہار تازیت مسلم لیگ نون کے وفد میں امیر مقام رانا بشہود احمد اور امیت تارک بھی شامل تھے ازاد کشمید زلاجی حلم ویلی ریشیا سے لیپا جانے والا کافلا برفانی توفان کی ضد میں آگیا تفصیلات سے اگاہ کرتے چلیں کہ ریشیا سے لیپا ویلی جانے والی بسافر گاڑی برفانی تودے کی ضد میں آگئی پاک آرمی کے نوجوانوں نے بروقت ریسکیو کر کے نکالا جسے ایک خاتون جانبھاک جب گیا ایک آدمی زخمی اٹھایا جارہا ہے خاتون جس کا نماز جنازہ لیپا ویلی میں ادا کیا گیا زخمی ہونے والے شخص کو ٹی ایچ کیو منتگل کر دیا گیا تو خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے جہاں سیول اسفطال پسرور کا پنجاب بار میں ایک ماہ میں سب سے زیادہ ریکارڈ سرجنیا کرنے کا عزاز تفصیلات کے مطابق پنجاب ہیلس ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا کلیکشن ڈپارٹمنٹ کے ایک ماہ کے ریکارڈ میں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق سیول اسفطال میں ایک ماہ میں سب سے زیادہ سرجنیا کی گئی جن کا سارا کریڈٹ سیول اسفطال پسرور کے فرشتہ صفیت ڈاکٹر محمد جنید اور ڈاکٹر میاں والید انجم کو جاتا ہے یاد رہے گے پسرور سیول اسفطال میں جب سے ڈاکٹر محمد جنید بطورے ایم ایس اور ڈاکٹر میاں والید انجم بطورے سرجن تائینات ہوئے ہیں پسرور کی عوام نے سکھ کا سانس لیا ہے اور یہاں ہفتہ کی اپریشن دنوں اور ایمرجنسی اپریشن میں ایک دن میں بہت سے مریضوں کا مفت اپریشن بھی کیا جاتا ہے عوام نے ڈاکٹر محمد جنید اور ڈاکٹر میاں والید انجم کے لیے خواہشات کا اظہار بھی کیا پتوکی نیوڈ ریڈیشل کمپلیکس پتوکی میں آٹھوہ سلانہ مفتن انسانی سیمینار کا انقاط کیا گیا گجرہ والا سے پیر محمد اجمل رضا قادری کی پتوکی بار ایسوسییشن آمد پر ان کا شاندار اسقبال بھی کیا گیا جج سابان نے پیر اجمل رضا قادری کو چائے پیش کی پتوکی اس موقع پر محسن انسانی سیمینار سے پیر اجمل رضا قادری نے خصوصی خطاب کیا انہوں نے دین پر جلنے کی لوگوں کی اصلاح کی اور پانچ وقت نماز باجماعات ادا کرنے کی بھی تلقین کی اس موقع پر صدر پتوکی بار ایسوسییشن مدسر نئی بٹی جنرل سیکٹری چودری سبکت اسلامی یا حیدر علی منور چودری راشد علی محمود الحسن قادری سمیت کسی تتاد موقع پر بھی موجود تھے سبائی وزیر انسانی حقوق کو اکلیتی امور جناب اجاز عالم اگسٹین نے زلہ اکارہ میں اکلیتی طلوع طالبات کو اسکالرشپ چک تقسیم کیے اس تقریب میں ایسی اوکارا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے سلیم صادق چودری عبداللہ اسمارشید کوارڈیٹر پنجاب نے بھی خصوصی شرکت کی گوٹ کی تھانا ایسی سیکشن پولیس کی کاروائی بڑی مقدار میں شراب رامت دو ملزمان گرفتار اس سلسلے میں ایس ایچو تھانا ایس ایکشن امام الدین چانڈیو نے بریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ رات اسسسٹنڈ سبنس فیکٹر محمد مراد ستو نے پولیس نفری کے حمرات درانے گیشت خفیہ اطلاف اور کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان راجہ اور وجہ کمار کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چھتیس پودلے اور دو سو چالیس عدی شراب رامت کر لی ایس ایچو نے بتایا کہ گرفتار دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درجہ کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی گوٹ کی عمر تفیل کی ہدایت پر جرائم پیشہ اناسر کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں جرائم میں ملزمان راجہ کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا یوت اسمبلی فارہیومر رائٹس کے زیر احتمال گوجناہ والا میں تیسری سلانہ کانٹرس ملکت کی گئے جس میں جناب آبر سلحری اور دینی سیاسی سماجی جمائیتوں کے ارکان نے شرکت کی کانٹرس کا مقصد نوجوانہ سلگون نشے جیسی لانت سے نجات دلانے اور کشمیر میں ہو رہے مظالم کی روک تھام تھا کانٹرس کے مہمانے خصوصی جناب مہندر پال سنگھ تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیمہ وقت کرے ہیں اور فرانس کے صدر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہیں میں اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں اور آخر میں انہوں نے پہترین کارکرتکی کرنے والے نوجوانوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے